اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آمین سم آمین آج میں ترکاری کی بریانی بنانے جا رہی ہوں آپ کو اس کا طریقہ بتلاؤں گی یہ پاوکیلو آلو ہے یہ آلو ہے میں دو سے تین پانی سے دھوکے ساف کر کے رکھ لی ہوں یہ بنیس کی پھلی ہے پاوکیلو یہ گاجر ہے چار سے پانچ گاجر ہے میں کاٹ کے رکھ لی یہ پاوکیلو مطر ہے یہ ایک پودینی کا کٹا ہے ایک کھوٹی میر کا کٹا ہے یہ دس سے آٹھ ہری مرچی ہے یہ لال مرچی پودر ہے یہ دو چمچے لال مرچی پودر ہے یہ دو چمچے ادھر کلسن کا پیسٹ ہے یہ دو لیمبو ہے یہ تین پیاس کی ڈلی ہے اس کو ٹیل میں فرائی کروں گی میں یہ ایک کھٹوڑا ٹیل ہے یہ تین چمچے نمک ہے یہ دو چمچے ہری پودر ہے یہ سو گرام دھائی ہے اور یہ باسمتی چاوڑ ہے یہ ایک کلو چاوڑ ہے میں اس کو تین پانی سے دھوتے ساپ کر کے ایک گھنڈا پہلے بھگنے رکھ دیم یہ باسمتی چاوڑ ہے اب میں یہ تڑکاری تلنے کے لیے ٹیل ڈار رہی ہوں بسم اللہ الرمانی رہیم اب میں یہ سب ایک ساتھ فرائی کرتی ہوں تاکہ برون کلر ہوگے پر آپ لوگوں کو پٹھراؤں اب میں یہ آلو دار رہی ہوں ماشا اللہ اب میں یہ پھلی دار رہی ہوں اب یہ بنیس کی پھلی دار رہی ہوں میں یہ گاجر دار رہی ہوں میں یہ مطر دار رہی ہوں میں یہ اچھے سے برون کلر ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو پھرائی کرتے ہیں آپ کو بچھ لاؤں گی برون کلر ہوئے پر ماشا اللہ بہت اچھی بنتی ہے یہ ترکاری کی بریانی بہت مزے کی بنتی ہے ماشا اللہ بہت اچھی خوزبو آ رہی ہوں یہ 75% میری یہ درکاری جل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو نکار رہی ہوں بسم اللہ ماشا اللہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی میری ترکے سے پکا کے دیکھئے اب میں یہی تیل میں پیاس پھرائی کر رہی ہوں بسم اللہ پیاس پھرائی کر رہی ہوں اب یہ پیاس برون ہوگا آپ لوگوں کو پتھ رہیں بسم اللہ بسم اللہ ماشا اللہ میری پیاس اب یہ برون ہو گئی ہے اب میں تھوڑی سے پیاس نکال دوں گی اوپر گانیش کرنے کے لیے اب میں یہ کھوٹی میری جا رہی ہوں یہ آر سے جب ہری مکشی ہے یہ ایڈرکلیشن کا پیس ہے مکشی ہے ہری مکشی ہے ہری مکشی ہے یہ لگتی ہے یہ نمک ہے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ لوگ یہ دن ہی ہیں ہری مکشی ہے یہ دو لیمبو ہے میں اس کا رس نکال کے رکھ لیوں مکشی ہے ماشاءاللہ اچھا سا بھونے گئے بعد آپ کو بتلوں گی مہدن ڈالنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اچھے سا بھونے گئے میرا دھائی کا پانی بھی اچھا سا بھونے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں شازی را چھے سا سا بھونے گئے ڈال چینی کا چکلا ڈال رہی یہ گرم مساءاللہ پودر ہے میرے گھر کا بنائیوا ہے میں گھر میں ہی بنا کے رکھتی ہوئے یہ گرم مساءاللہ پودر ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے مساءاللہ پورے طریقے سے بھونے گیا ہے اب میں اس میں ادندہ دیں ماشاءاللہ میرا اچھا سا مساءاللہ بھونے گیا ہے تیل چھوڑ دیا ہے اب میں ایک کلو چاول ہے میں اپنے حساب سے چھے گلاس پانی ہے میری گلاس سے میں پانی ڈال رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پانی ڈال چکی ہو اب اس کا حدن اوٹنے کے بعد میں چھاول ڈالوں بسم اللہ ایرمانی رہی ہے ابھی میرا چاول کا ادھر ناوڑ گیا ہے آپ لوگ دیکھ چکتے ہیں اب میں اس میں چاول دار رہی ہوں بسم اللہ ایرمانی رہی ہے چاول ہے یہ باسمتی رائس چاول ہے ماشاءاللہ رائس کی بریانی بہت اچھی بنتی ہے چاول اللہ لنبرون باسمتی ہے یہ بہت اچھے ہے چاول اب میں یہ چاول کے سنگھار پوری تلکاری دلتی ہوں تاکہ اچھے سے سیونٹی بی پرسن برون ہو گئے ہے یہ اب میں یہ چاول کے سنگھار دار رہی ہوں بسم اللہ ایرمانی رہی ماشاء اللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول اور یہ ترکری ایک ساتھ ڈم ہو جائے گی آپ کو ڈم دیتے ہوگا ماشاء اللہ کلر کتنا اچھایا ہے دیکھئے پکنے میں بھی مزے کرے گی کھانے میں بھی مزے کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ میری بریانی بن چکی ہے آپ لوگ بھی میری تریخی سے پکا کے دیکھئے یہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے پھریری بنی ہے دیکھئے آپ ایک دانا دانا الگ الگ ہے اس کے چاول کا دیکھئے دم دینے کے لیے رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو پٹ لاتے ہیں اب میری یہ بریانی بن چکی ہے اب میں یہ چولہ بن کرتا ہوں ماشاء اللہ میری ترکری کی بریانی بن چکی ہے بہت اچھی بنی ہے خلو سے پتا چلا ہے کہ بہت اچھی بنی ہے میں یہ ترکری کی بریانی کو دھینکی چٹنی کے بھی ساتھ کھا سکتے میں مرچوں کا سلن آپ کو ویڈیو نے بت لائی ٹاکہ میں پہلے ویڈیو میں بنائی تھی اس کی لنک میں آپ کو دے دوں گی ماشاء اللہ آپ لوگوں کو میں چکے بٹ لاؤں گی تاکہ کیسی بنی ماشاء اللہ بسم اللہ الرمانی رہیم یمی بنی ماشاء اللہ بہت اچھی بنی یمی بنی پلیس میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سسکرائب کرو اگلے ویڈیو میں ملوں گی میں آپ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی